السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ ہم لوگ پنجگنی میں تیبل لینڈ کے اوپر ایک سنسیٹ پوئنٹ بنایا ہے اس پر الحمدللہ ہم لوگ موجود ہیں شام کا وقت ہے تھنڈی تھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کا عجیب اور غریب نظارہ ہے اور سنسیٹ پوئنٹ ابھی ہونے والا ہے اور سورج غروب ہونے والا ہے دیکھو ایک بات یاد رکھنا اسی لیے فرماتے ہیں کہ مغرب کے پیچھے نہ چلو مغرب کی طرف تو سورج غروب ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائیں اپنی محبت عطا فرمائیں اللہ تعالیٰ سے اللہ کی محبت مانگتے رہو اللہم انی اسعلوک حبک پیارے اللہ میں آپ سے آپ کی محبت کا سوال کرتا ہوں اللہم انی اسعلوک من پیارے اللہ میں آپ سے آپ کو چاہتا ہوں آپ یقین مانیں جو شخص دنیا میں اللہ سے اللہ کی محبت مانگتا ہوگا کہ آقل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے اپنے دشمنوں کی صف میں کھڑا کریں گے نہیں ہرگز نہیں اگر دشمنوں کی صف میں کھڑا کرنا ہوتا اور مجرموں کی صف میں کھڑا کرنا ہوتا تو کبھی بھی اپنی محبت مانگنے کی توفیق نہیں دیتے اور اللہ کی محبت ہی وہ چیز ہے جو انسان کے دل کے اندر خوشیاں بھر دیتی ہے اس کی روح تازہ ہو جاتی ہے نمازوں میں دھیان لگ جاتا ہے قرآن شریف کی تلاوت کا مزہ آتا ہے اور شریعت اور سنت پہ چلنا اور دین پر چلنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے پھر بندہ نمازوں کا احتمام کرتا ہے حج کرتا ہے زکاة نکالتا ہے اللہ کی قدرت میں غور و فکر کرتا ہے پھر وہ انسان کہیں تفریق کے لیے بھی چلا جائے نا پھر بھی اپنے اللہ کو ناراض نہیں کرتا نماز نہیں چھوڑتا اپنا لباس چینج نہیں کرتا اسلامی لباس میں رہتا ہے شریعت اور سنت کے مطابق رہتا ہے اصل بات بھی یہی ہے کہ انسان جہاں بھی رہیں شریعت اور سنت کے مطابق جو ہے نا اپنی زندگی کو گزارے اللہ تعالی ہمیں اپنی قدرت میں غور و فکر کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائیں شریعت اور سنت کے مطابق جوارے